مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد النبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد النبوی تاریخ سولہ جمعہ دل آخر چودہ سوپر تالیس ہجری مطابق 35 دسمبر دوہزر تیس عیسوی عنوان حسن اخلاق خطیب فضلت الشیخ صالح البدہ رحفظہ اللہ ترجمہ امیر الاسلام بن محر الحق چاند پوری تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لئے ہیں جس نے اس امت کو رواداری پر مبنی پاکیز اور شریعت سے نوازہ ہے اور اسے عمدہ و حسیر اخلاق کی رہنمائی کی ہے میں ظاہری و باطنی نعمتوں پر اس کے تعریف کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معمود میں برحق نہیں وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ایسے گواہی جس کے ذریعے ہم دنیا و آخرت کے نجات کی امیت کرتے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہیں عالی اخلاق و اقدار کی تکبیل کیلئے مبوس کیا گیا ہے جنہیں جے آپ کی زیادہ آشکردوں سے دنوں کی دنیا روشن ہو گئی ان پر ہمارے رب اسی طرح درود و سلام نازل فرمائے جس طرح انہوں نے اپنی روشنی سے ہمیں ہدایت اور سلامتی کی راہ دکھائی اور تمام آل و اصحاب پر بدلیا اور حساب کے دن تک دائیوی رحمت اور سلامتی نازل فرماتا رہے ما بعد مسلمانوں ہر ہر قدم پر اللہ سے ڈرتی رہو اور صبح و شاہ و رب کی کمہ حق ہو عبادت کیا کرو احساب والی تعالی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرتی رہو جیسا اس سے ڈرنا چاہیے اور نہ برو مگر ایسے حال میں کہ تم مسلمان ہو مسلمانوں سب سے عظیب عطیہ حسد اخلاق ہے بہترین اخلاق فقراء کی بے نیازی مالداروں کی زینت اور خوش نصیبوں کا زیور ہے جس کا اخلاق بہتر ہوتا ہے اس کے رزق میں فراوانی ہوتی ہے اور جس کا اخلاق برا ہوتا ہے اس کی جنائے سے لوگ خوش ہوتے ہیں کتنے کم تر انسان حسد اخلاق کی بدولت بلند ہو جاتے ہیں اور کتنے بلند مقام پر فائز انسان اپنی بدخلقی کی وجہ سے لوگوں کی نگاہ میں حقیر بن جاتے ہیں جن کے اخلاق بہتر ہوتے ہیں وہ خود راحت سکون میں ہوتے ہیں اور دوسروں کی راحت و سکون کا سامان بنتے ہیں اور دل ان کی طرف کھنچے چلے آتے ہیں ابو ازر رضی اللہ سے روایت ہے کہ بسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہان نہیں رہو اللہ سے ٹرہو اور اگر تم سے برائی صادر ہو جائے لیکی کرو برائی کو مٹا دے گی اور لوگوں کے ساتھ اس کے سلوک سے پیش آؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت و صیرت دونوں حسین و جمیل تھی اللہ نے آپ کو خوبصورت طبیعت و خسلت علی اوصاف و کمالات پاکیز اخلاق و عادات اور بلند ترین خوبیوں سے نوازہ تھا آپ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ وہ انہیں بہترین اخلاق کی توفیق دی اور بلے اخلاق سے بچائے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے اے اللہ جس طرح تُو نے ہماری خلقت کی خوبصورت بنایا ہمارے اخلاق کو بھی خوبصورت بنایا اور علی بن نبی طالب رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ جب آپ نباز کے لئے کھڑے ہوتے تو فرماتے کہ میں نے اپنے چہرے کو ذات کی طرح بتوجہ کیا ہے جس نے آسمانوں اور ضمیر کو پیدا کیا میں تمام عدیاز سے کٹ کر سچے دیر کا تابع دار اور مسلمان ہوں میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو اللہ کے ساتھ دوسرے کو شریک تھاراتے ہیں میری صلاة میری قربانی میرا جیڑا اور برنا سب اللہ کے لئے ہیں جو سارے جہاں کا رب ہے اس کا کوئی شریک نہیں مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلے پہلا تابع دار ہوں اے اللہ تو بادشاہ ہے تیرے سوا میرا کوئی اور معبود نہیں تم میرا رب ہے اور بے تیرا بندہ ہو میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا مجھے اپنی کوتاہی اور غلطیوں کا اعتراف ہے تم میرے گناہوں کی مغفرت فرما تیرے سوا گناہوں کی مغفرت کرنے والا کوئی نہیں مجھے حسن اخلاق کے ہدایت فرما اخلاق حسنہ کی جانی صرف تو ہی رہنوائی کرنے والا ہے بری عادتوں اور بدخلقی کو مجھ سے دور کر دے صرف تو ہی ان بری آدموں کو دور کرنے والا ہے میں حاضر ہوں تیرے حکم کی تعمیل کیلئے حاضر ہوں تمام حلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں تیرے طرف برائی کی نسبت نہیں کیا سکتی میں تیرا ہوں اور میرا کھکانا تیرے ہی طرف ہے میں تو اس سے مغفرت طلب کرتا اور تیرے حضور توبہ کرتا ہوں پرتبے فرماتے ہیں کہ اللہ نے اس سلسلے میں اپنے نبی کی دعا کو شرف قبولیت بکشا چنانچہ آپ کے اندر وہ سارے اخلاقی کمانات اگزا کر دئیے گئے جو اس کائنات سے مختلف لوگوں میں بٹے ہوئے تھے یہاں تک کہ آپ کو اللہ نے یہ کہا کر خطاب کیا کہ بے شک آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں شاعر کہتا ہے کہ اخلاقوں کردار اس باگ کی معنی ہے جس سے نصیب سہر معتر ہوتی ہے اور پکے ہوئے ترو تازہ فل برامت ہوتی ہیں ایک حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے فرزن عدب و تحضیب بہترین جائدہ حسن اخلاق بہترین دوست توفیق ایلا ہی بہترین رہنما اور محنتوں جفاکشی نفا بخش تجارت ہے اور کوئی بھی مال اقل سے زیادہ فائدہ من نہیں کوئی بھی مندگار نیک مشورے سے زیادہ بھروں سے من نہیں اور خود پسندی سے زیادہ خوف رہ کوئی خلوت نہیں اور جہالت سے بڑی کوئی بھتاجگی نہیں اور کم اقلی سے بڑی کوئی بیکار چیز نہیں احنف نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسی خوبی کے بارے بھی نہ بتلاوں جس میں کسی بھی طرح کی کمی نہ ہو نرم اور خوش اخلاق ہونا اور بری باتوں سے باز رہنا اور کیا میں تمہیں سب سے بڑی بیماری سے خبردار نہ کروں بری اخلاق کا ہونا اور بدزبانی کرنا مسلمانوں نیک اخلاق اختہ اقل کا نتیجہ ہے جن کی گفتگو نرم ہوتی ہے اور صحبت و رفاقت اندہ ہوتی ہے تن کی محبت دلوں میں بیٹھ جاتی ہے جاور رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا میرے نزدیک تم میں سب سے محکوب اور مقرب او شخص ہے جو سب سے بہترین اخلاق سے آراستہ ہو حسلمانوں حسلم اخلاق کے معنی ہے حقوق ادا کرنا احسان و بھلائی کرنا فرما بردانی کرنا صلح رحمی کرنا دل کو صاف رکھنا خندہ پیشاری سے ملنا راستگوئی اور عدل انصاف سے متصف ہونا عذر قبول کرنا عفو درگزر کرنا لربی و آسانی برتنا برے اخلاق سے دور رہنا اور مقرب اخلاق سے آراستہ ہونا لوگوں کی باتوں کے ٹوہم میں نہ پڑھنا ان کے احوالوں کا واعف کے پیشے نہ لگنا ان کے معاملات کو نہ ٹٹھولنا ان کے اقوال و افعال بیان کرتے نہ پھرنا اور ان کے راز و بھید معلوم کرنے کے لئے تجسس نہ کرنا اسی طرح سخت کلامی بدخل کی سنگدلی ترشروعی جلد بازی تشدد اور غیز و غزب سے دور رہنا نیز رشتے کاٹنے والوں سے رشتے جوڑنا محروم کرنے والوں کو عطا کرنا سلم کرنے والوں کے ساتھ افو درگزر کا معاملہ کرنا اور ان کی طرح بدخلقی سے جواب نہ دینا بھی حسن اخلاق ہے ارشاد باری تعالی ہے گئی نبی درگزر کرنے کا رویہ اختیار کیجئے معروف کاموں کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے قدارہ کیجئے جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا قرآن کریم میں کوئی بھی آیت اس آیت سے زیادہ بکارم اخلاق کو شامل نہیں ہے علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے یہ حسن اخلاق ان تیر خسلتوں میں ظاہر ہوتا ہے محرومات سے اجتناب کرنا حلال رزق تلاش کرنا اور اہل و عیال پر خرچ کرنے میں اس عج سے کام لینا امام احمد صیح حسن اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا غزب ناک نہ ہوں اور نہ ہی حدت تیزی دکھائیں خاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ حسن اخلاق کے معادہ ہے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا ان کے ساب میں مسکرانا محبت و انفت کا اظہار کرنا شفقت و ہمدردی سے پیش آنا ان کی عذیت کو برداشت کرنا خلم و گردباری کا مظاہرہ کرنا ان کی طرف سے تکلیف دیوم اور سادر ہولے پر صبر کا دامن تھابنا کبر و گھمنٹ اور زبان درازی سے باز رہنا سختی غیز و غزب سے دور رہنا اور ان کی غلطیوں کا مواقضہ نہ کرنا علا و اندہ اخلاق کا حامل انسان نہ کسی کمین انسان سے ملجتا ہے نہ کسی بے خوف سے جدال کرتا ہے نہ کسی جھگڑالو انسان سے بحث کرتا اور نہ ہی اپنے ساتھیوں کو زیادہ سرجن اس و منابت کرتا ہے بیمار پڑھنے پر اگر کسی نے عیادت نہیں کی سفارش کرنے پر اگر اسے ٹھکرا دیا گیا مجلس میں آگیا اگر نہیں پڑھایا گیا وہ بولا بگر اس کی بات نہیں سنی گئی اس سے وہ نہ چراغ پا ہوتا ہے نہ تیش میں آتا ہے نہ غیز و غزب کا اظہار کرتا ہے نہ اپنے بھائیوں کے لئے اپنا اخلاق بدلتا ہے اور نہ وہ عام لوگوں اور ہم نشینوں کے سامنے اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ کھولانے بیروخی برتی کھولانے ان کی شایعہ نشان عزت نہیں گئی کھولانے ظلم کیا بلکہ ان سب کے بدلے وہ ایسا شریع اور بلد وہ عالی اخلاق و کردار کا مظاہرہ کرتا ہے جس میں حکمت و بصیرت رحمت و شفقت تسامح اور عفو و درگزر عیاء ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عفو و درگزر کر دیا کرتے تھے لوگوں کی سخت ربی وہ بدسلو کی اور ان کی لنسے سوکھتا پر صبر کرتے تھے جیسا کہ انس رضی اللہ عنہ سے مربی ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر موٹے کنارے والی نجرانی چادر تھی کتنے میں ایک دیہاتی پیچھے سے آیا اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کھیچی انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانے کو دیکھا اس شخص کے زور سے کھیچنے کی وجہ سے اس پر چادر کے کناروں سے نشان پڑ گئے تھے اس نے کہا گئے محمد اللہ کا مال جو تیرے پاس ہے اس میں سے مجھے دینے کا حکم کرو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھا پاک ہو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ہمارسی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ بد زبان تھے نہ گندی باتوں اور قابل پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے اور نواس بن سمعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کیوں گناہ کے بارے میں سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیے کہ حسن اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹ گئی اور تمہیں یہ پسند نہ ہوں کہ لوگوں کو اس کی خبر ہوں مسلمانو مومن اپنے اچھے اخلاق على طبیعت حسن معاشرت اور عیضہ رسانے سے دور رہ کر علا و عرفہ مقاب و مرتبے اور بلند درجہ تک رسائی حاصل کر لیتا ہے جیسا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرماتے صدا کہ مومن اپنے حسن اخلاق کے وجہ سے روزیدار اور تحجد گزار کا درجہ پا لیتا ہے ابو عبام عبا حلی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اس شخص کے لیے جنت کے اطراف پہ گھر دیے جانے کی زبانت لیتا ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے اور اس شخص کے لیے جنت کے درمیان میں گھر کا زامن ہو جو مزاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دے اور اس شخص کے لیے جنت کے بالائے حصے پہ گھر کی زبانت لیتا ہوں جو اچھے اخلاق کا مالک پہ جائے ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیابت کے دن مومن کے بندے کے بیزان میں کچھ اخلاقی سے زیادہ بھاری کوئی چیز نہ ہوگی اور یقیناً اللہ تعالیٰ بحیاء اور فرنشگو سے سخت نفرت کرتا ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا جو سب سے زیادہ لوگوں کو جنت میں داخل کرے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس چیز کے بارے میں سوال کیا گیا جو لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں داخل کرے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پوچھے اور آپ سب کو اچھے اخلاق اور پشاہدہ رزق والے لوگوں میں شامل فرمائے جو میں نے بیان کیا وہ آپ لوگوں نے سماعت کے عمل اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں آپ سب بھی اسی سے استغفار کریں تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں جو بھی اس کے لطف و کرم کی پناہ لیتا ہو اسے پناہ دیتا ہے میں گواہ دیتا ہوں کہ اللہ کے لئے کوئی بابود پر حق نہیں ہوتا اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہ دیتا ہوں کہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو ان کی اتباہ کرے گا وہ ہدایت یاب ہو جائے گا اور جو ان کی نافرمانی کرے گا تو گمراہ و برباد ہو جائے گا اللہ ان پر اور ان کے ساتھیوں پر دائمی اور بسلسل رحمت و برکت نازل فرمائے اے مسلمانوں اللہ کا تقوی اختیار کرو اس کی نگرانی کا حساس اپنے دل میں قائم رکھو اس کی اتعاد و فرما برداری کرو اور اس کی نافرمانی نہ کرو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے درو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ وصلبالوں بد اخلاقی بد تہذیبی بد خوئی بحرومی و ناکامی کی علامت و نشانی ہے جس شخص کا اخلاق برا ہو اتہائی متکبر ہو عجب و خود پسندی کا شکار ہو اور اپنے سے کم ترک و حقیر سبجتا ہو تو ایسے شخص کا مقام گر جاتا ہے ندابت و رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے اس کے عزت و کرامت جاتی رہتی ہے بد اخلاق بد مزاج بد شرس اور خشک و سخت مزاج انساء جو لوگوں کے ساتھ بد خلقی و تکبر سے پیش آتا ہے انہیں حکارت سے دیکھتا ہے ان کے سابنے اترا کر چلتا ہے نہ ان کے سابنے مسکراتا ہے نہ ان کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے اور نہ کسی کے مقام مرتبے کا خیال کرتا ہے ایسا آدمی اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور لوگوں میں بھی مبغوظ بن جاتا ہے عبد الرحمان ابن مہدی فرماتے ہیں کہ آدمی جس طرح حرام سے بچتا ہے ٹھیک اسی طرح اسے گھٹیا اخلاق سے بھی بچنا چاہیے ابن حبار رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بساوقات آدمی کے اندر بہت سے نیک خسلتیں ہوتی ہیں لیکن اس کی ایک بری خسلت ساری نیک خسلتوں کو برماد کر دیتی ہے مسلمانوں اخلاق فطری اور جبلی شئے ہے لیکن اسے خوش اخلاقی کے اظہار صحیح و کوشش اور ریاض و بجاہدہ کے ذریعے کساب بھی کیا جاتا ہے لوگوں کے ساتھ اختلاف معاشرت اور ہم نشری کے ذریعے اسے حاصل بھی کیا جاتا ہے اور تحضیم و اصلاح کے ذریعے اس کا خوگر بنا جا سکتا ہے یہاں تک کہ وہ چیز مستقل طبیعت و عادت بن جاتی ہے شاعر کہتا ہے میں پوری رغبت سے شریف بننے کی کوشش کرتا ہوں اور جو بھی شرف و قرب کے اوصاف کو شمار کرے گا تو میری اس عادت میرے والد کے تربیت جیسی تربیت کا خواہا ہوگا اور جس کی تعدیب و تربیت اتا کی گئی ہو وہ حقیقت اخلاق سے نابلد ہوتا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص سوال کرنے سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے سوال کرنے سے محفوظ رکھتا ہے اور جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے صبر عطا کرتا ہے اور جو شخص بینیاز ہونے کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بینیاز کر دیتا ہے اسی شاعر نے کہا ہے کہ شریف بننے کی ضرور کوشش کرو تاکہ بہترین اخلاق کے تم عادی بن جاؤ کیونکہ کوئی بھی شریف انسان کوشش کے بغیر شریف ہی بنتا اس سے ان لوگوں کا قول بالکل غلط ثابت ہو جاتا ہے جو کہتے ہیں کہ مزاج و طبیعت میں کوئی تبدیل ہی نہیں آسکتی اگر اخلاق و عادات کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے اور انہیں سوارنے یا ان کی اصلاح کی کوشش نہ کی جائے تو پھر یہ نتیجہ ہوگا کہ ہر شخص اپنے اخلاق و عادات پر پروان چڑھے گا اور وہ پوری زندگی برے اخلاق کا حامل بن کر رہ جائے گا غلط رویے برے اخلاق اور قبی عادتوں میں تبدیلی لینا انسان کے لئے ممکن ہے لہذا لوگوں اچھے بلند و بالا اخلاق اپنانے کی کوشش کرو اور کم تر برے اخلاق سے دور رہو رحبر کورین شفیع الورا احمد مصطفیٰ پر درود و سلام بھیجو جو ان پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجے گا اے اللہ ہمارے نبی کسردار محمد پر رحمت و سلامتی نازل فرما جنہوں نے رحمت و ثواب کی خوشکبری سرائیں اور اقاب و سزا سے ڈرائیا جو حساب و کتاب کے دن سفارش کریں گے اور ان کی سفارش قبول ہوگی اے اللہ جو ہدایت میں آفتہ اور بڑے عزت و شرف والے تھے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اور نگر صحابہ اکرام سے راضی ہو جا اور ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اے اعتاوہ بخش کرنے والے اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و عزت عطا کر سرک اور مشرقوں کو زلیل کو رسوہ کر دے دشمنان دین کو نیست و نابود کر دے ہمارے ملک سعودی عرب اور تمام مسلم رمانک کی مکاروں اور چالبازوں کے مکرو فریب سے اور حاسدین اور بدخواہوں کے حق و حسد سے حفاظت فرما یا رب العالمین ہمارے فوجیوں کی حفاظت فرما ہمارے سرحدوں کی حفاظت فرما اے اللہ ابن جو بیمار ہے انہیں صفادے جو مسئیبت زدہ ہے ان کی مسئیبت دور فرما جو افات پان گئے ہیں ان پر رحم کر یا قریب یا عزیم اے اللہ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی تنگی کو کشادی میں بدل دے انہیں ہر طرح کی پریشانے سے نکال دے اور ہر بلا سے نجات دے اے اللہ تو ہمارا معبود ہے تو ہی ہماری پناہگاہ ہے تجھ پر ہم توقل کرتے ہیں ان کی ہر مسئیبت و پریشانی کو دور کر دے ان کی عیصت و آبرو اور جانو کی حفاظت فرما انہیں ان کے دشمنوں پر غالب کر دے جو تیرے بھی دشمن ہے اے دعا قبول کرنے والا اے اللہ بس در اقصاقو یہودیوں کی نجاست سے پاک کر جو اس پر ناجائز طریقے سے قابض ہیں اے اللہ ہماری دعا قبول فرما اور ہماری مقار کو سن لے یا کریم یا عزیم یا رکیم موسیقی